بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت دو دوسرا قصہ گوین خاجہ را بندہ نادر الحسنبود خاجہ کہتے ہیں سردار کو تو گوین خاجہ را بندہ نادر الحسنبود لوگ کہتے ہیں جو لوگ ایسا قصہ بیان کرتے ہیں خاجہ را کہ ایک سردار کے پاس بندہ نادر الحسنبود ایک عجیب حسین گلام تھا نادر کہتے ہیں عجیب گلام کو خاجہ گوین خاجہ را بندہ نادر الحسنبود لوگ کہتے ہیں کہ ایک سردار کے پاس ایک عجیب گلام تھا بہوے بسویلے مودد و دیانت نظر داشت اس پر دوستی اور پرہزگاری کی طریقے سے نظر رکھتا تھا بہوے اس کے ساتھ بسویلے مودد مودد کے بانے آتے ہیں دوستی کے اور دیانت کے بانے آتے ہیں امانت کے یہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں پرہزگاری کے بہوے بسویلے مودد و دیانت نظر داشت اس کے ساتھ دوستی اور پرہزگاری کے طریقے سے نظر رکھتا تھا لیکن اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس محبت کے اندر گناہ کی آمیدش نہیں تھی جائز طریقے سے محبت رکھتا تھا با یا کی از دوستہ گفت اب جب آدمی اپنے کسی نیچے یعنی اپنے سے نیچے درجے کے آدمی سے محبت کرے اور جب محبت گہری ہو جائے تو زیادہ سے بطر بے تکلفی کی دیوار یعنی بے تکلفی فیدہ ہو جاتی ہے اور وہ فرقی مراتی نہیں رکھتا ہے فرقی مراتی باقی نہیں رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا تو اس نے اپنے ایک دوست شکایت کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے میرا غلام تو اس کے اندر بہت سارے خوبیاں ہیں مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا زبان دراز ہے میں اس کا آقا ہوں اور میرا غلام ہے وہ میرے مرتبے کا لحاظ نہیں کرتا ہے با یا کی از دوستہ گفت تو اس آقا نے اپنے ایک دوست سے کہا دریگئی بندہ دریگئی بندہ من با حسن و شمائلے کی دارد افسوس دریگئی قدر جمع ہے افسوس افسوس کی میرا غلام اس قدر حسن اور خسنتیں رکھتا ہے اگر زبان درازے و بے عدب نہ بودے اگر زبان دراز اور بے عدب نہ ہوتا چھ خوش بودے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی یعنی اس کے اندر بہت ساری خوبیاں خوبیاں ہیں بس ایک خوبی ہے کہ میرے مرتبے کا لحاظ نہیں کرتا ہے میں اس کا آقا ہوں اور وہ میرے آقا کے طور سے عزت نہیں کرتا ہے تو ان کے دوست نے جواب دیا گفت اے برادر چون اقرار دوستی کر دی توقع خدمت میدار تو اس نے کہا کہ اے بھائی جب آپ نے دوستی کا اقرار کر لیا چون اقرار دوستی کر دی جب آپ نے دوستی کا اقرار کر لیا توقع خدمت میدار تو خدمت کی امید نہ رکھئے تو خدمت کی امید نہ رکھئے کہ چون عاشقی و معشوقی درمیان آمد کیونکہ جب عاشقی اور معشوقی درمیان میں آگئی مالکی و مملوکی برخواست تو مالکی اور غلامی کی بات اٹھ گئی یعنی جب آپ نے جب تک غلام آپ کا غلام تھا آپ اس کو غلام کا درجہ دے دیتے تھے حیثیت دے دیتے تھے تب تو آپ کا یہ شکوا بجا تھا کہ میرا لحاظ نہیں کرتا لیکن جب آپ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اور اس سے بے تکلفی سے پیش آتے ہیں پھر آپ کو یہ شکوا نہیں ہونے چاہیے اس لئے کہ جب بے تکلفی ہو جاتی ہے تب آدمی کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا ہے خاجہ بابندے پری رخصار بندہ کے معنی گلام پری رخصار اس کی صفت ہے پری رخصار کا درجہ کریں گے خوبصورت خاجہ بابندے پری رخصار کہنے مالک خوبصورت گلام کے ساتھ چون در آیت بابازی وخندہ جب کھیل اور حسی مزاک کرنے لگے چے عجب کو یہ کی اکم خفف ہے چے عجب کو چو خاجہ حکم کند تو کیا تعجوب ہے کہ غلام مالک کی طرح حکم کرنے لگے وہیں کشت بارے ناز چون بندہ اور یہ ناز کا بوجھ غلام کی طرح اٹھائے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر خوبصورت غلام ہو اور مالک آقا اس کے ساتھ کھیل کود ہسی مزاک کرنے لگے یعنی اس سے محبت پیدا ہو جائے اور اس سے بے تکلو بھی سے پیش آنے لگے تو اب معاملہ اُلٹ ہو جاتا ہے تو معشوق جو ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے وہ پھر مالک بن جاتا ہے آقا کی طرح حکم کرنے لگتا ہے اور جو آقا ہوتا ہے وہ غلام کی طرح اس کا بوجھ اٹھانے لگتا ہے اس کے بعد ایک شعر اور ہے غلام آب کش باید و خشت جن کہنے کہ غلام کو پانی کھیچنے والا اور ایٹے بنانے والا ہونا چاہیے آب کش پانی کھیچنے والا کون ایسے پانی کننا غلام آب کش باید و خشت جن غلام پانی کھیچنے والا اور ایٹے بنانے والا ہونا چاہیے بود بندہ ناظنی مش زن کیونکہ ناظنین غلام گھو سے ماننے والا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ غلام کو غلام بنا کر رکھنا چاہیے اگر اس کو اس کی معطبی سے بڑھا دیا گیا تو پھر وہ حکم چلانے لگتا ہے تو اس کا ایسا معلوم ہوا کہ عشق و محبت کے بعد غلاموں اور شاگردوں سے بھی خدمت کی امیر نہیں رکھنی چاہیے اس لئے کہ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو خدمت گزاروں کے قلب و جگر سے حیبد اور دب دب ختم ہو جائے گا اور بے تکلیف یہ وسطہ کی درمیان میں پیدا ہو جائے گی موسیقی